موسیقی آج سپہر کو تمہارا خط ملا جب میں نے سات سال کے طویل عرصے کے بعد ایک معطر نیلے لفافے پر تمہارا مخصوص طرز تحریر دیکھا تو بیچین ہو گیا آج تک تم نے مجھے کوئی خط نہیں لکھا کیا ہوا جو چھوٹے موٹے پرزوں پر ہاں یا نا لکھ دیا ہوں یہ تمہارا پہلا خط ہے لفافہ دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اسے تم ہی نے لکھا ہے کھولا تو واقعی تمہاری تحریر تھی تم نے لکھا ہے کہ تم اگلے ہفتے یہاں سے گزرو گی اور میں تمہیں سٹیشن پر ملوں اس خبر نے میری افسردہ روح میں ہلچل پیدا کر دی میرا خون مسرد سے ناشنے لگا میرے پجمردہ لبوں پر مسکراہت دھوڑ گئی میں تو بالکل نا امید ہو چکا تھا نہ جانے اتنے دنوں کے بعد تمہیں یکا یک میرا خیال کس طرح آ گیا یا شاید میں ان سارے دنوں تمہیں یاد رہا ہوں اس خیال نے سرور تاری کر دیا ایک عرصے کے بعد میں مسرور ہوا ہوں تمہارا کس طرح شکریہ دا کروں آخر تم نے مجھے یاد کر ہی لیا میں نے سوچا کہ ضرور اپنے محبوب سے ملوں گا اس جگ مگاتے ہوئے چہرے کو ایک بار پھر دیکھوں گا اور اس مرتبہ اپنے دل کے ظلمت کا دیکھو اس نور سے بھر لوں گا اور ان نقوش کو پھر تازہ کروں گا جنہیں وقت نے مدھم کیا ہے شاید وہ خود فراموشی وہ دلکش اور پیارے لمحے اور محبت کی وہ سہرکاریاں پھر لوٹ آئیں اس طویل عرصے میں تمہارے متعلق سنتا رہا ہوں سنا ہے کہ تم اب اس قدر حسین معلوم ہوتی ہو کہ تمہارے چہرے پر نظریں نہیں جمتی کوئی تمہیں جھی بر کے نہیں دیکھ سکتا تمہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی ہیں جب میں نے تمہیں آخری مرتبہ دیکھا تھا تو تم ایک محجوب کلی تھی شرمیلی اور معصوم سی کلی سادگی میں لپٹی ہوئی کلی اور اب ایک مہکتا ہوا شگفتا پھول بن کر جتنی رانائیاں اور دل فریبیاں تم پر نچھاور ہوتی ہوں گی ان کا شاید اندازہ نہیں ہو سکتا سنا ہے کہ اب تمہاری آنکھوں میں نرالی چمک ہے نرالہ خوصوں ہے اب بھی تمہاری لٹے چاند سی پیشانی پر پریشان ہو جاتی ہیں وہ ننہا منہ سا تل اب بھی تمہاری گردن پر ہے اور سنا ہے کہ تم بے حد مسرور رہتی ہو تمہیں زندگی کی سب خوشیاں میسر ہیں دنیا کی سب نعمتیں تمہارے قدموں پر نسار ہیں تمہارے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہت رہتی ہے تمہارے چہرے سے جیسے کرنے پھوٹتی ہیں میرا دل مچلنے لگا میں ضرور تمہیں دیکھوں گا اور ہم پرانی باتیں دہرائیں گے کچھ دیر اکٹھے بیٹھ کر ایک بار پھر ہسیں گے میں تو تمہارے چہرے کی نقوش واقعی بھولتا جا رہا ہوں ویسے وہ نقوش بدل بھی تو گئے ہوں گے پہلے تم کبھی کبار غمگین بھی ہو جاتی تھیں لیکن جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے سنا ہے کہ تم ہر وقت خوشیوں میں گھری رہتی ہو تمہیں دیکھ کر کیسا معروب ہو کر رہے جاؤں گا میں ضرور سیاہ شیروانی پہن کر تم سے ملنے آؤں گا اپنے بال پریشان کر کے کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہیں پسند تھیں میں مسکراتا ہوا اٹھا سیاہ شیروانی نکال کر پہنی اپنے بال مادھے پر پریشان کیے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گئے اور اپنے اکس کو دیکھنے لگا اس شیروانی میں اب میں کچھ اور ترہے کا دکھائی دیتا ہوں میں گھور گھور کر اپنا اکس دیکھنے لگا اتنے غور سے جیسے اپنے آپ کو پہچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں بدل گیا ہوں دفتن میرے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی مسررتوں پر دھنسی چھا گئی اور وہ نوزائدہ اومنگے مرجا کر رہے گئیں نجانے کتنی دیر تک اپنے آپ کو اس طرحے کھڑا دیکھتا رہا کیا یہ وہی معصوم چہرہ ہے جو تمہیں پسند تھا کیا یہ وہی آنکھیں ہیں جن میں محبت جھل ملاتی تھی کیا یہ وہی پیشانی ہے جس پر پاکیزگی کی جلا تھی کیا یہ وہی شبیح ہے جو آج سے سات سال پہلے کی تھی جب ہم آخری مرتبہ ملے نہیں ہرگز نہیں یہ آنکھیں کچھ افسردہ سی ہیں جن میں وحشت جل ملا رہی ہے یہ چہرہ کچھ بدلہ سا ہوا ہے یہ ہونٹ اب ملوث ہو چکے ہیں اور یہ پیشانی جس سے ایک مرتبہ تمہارے تمہارے ہونٹ چھو چکے ہیں اب ایک میلے اور شکستہ آئینے کی طرح ہے اب میرے دل پر ایک سیاہ خول ہے جسے مسرد کی کرنے عبور نہیں کر سکتی اور میں کیس آج نبی سے معلوم ہو رہا ہوں پہلے سے بلکل مختلف کیا میں اسی طرح تمہارے سامنے چلا ہوں تم مجھے پیچانو گی نہیں تم سہم جاؤ گے شاید مجھ سے نفرت کرنے لگو اگر تم اجنبی ہوتی تو میں بلا دھڑک تمہارے سامنے آ جاتا لیکن تم تم اجنبی نہیں ہو اگرچہ اب تمہیں تمہیں اپنا دوست بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اب تم کسی اور کی ہو چکی ہو لیکن میرے خیال میں اب بھی تمہارا کوئی رشتہ ہے خواہ وہ کتنا ہی مہوم کیوں نہ ہوں اس لیے میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا اور شاید تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کیلئے میری روح کس قدر بے قرار ہے لو اب تمہیں اپنی رام کہانی سنو جب تمہاری شادی ہوئی اس وقت سے اب تک اس طویل عرصے میں تم کس قدر یاد آئی یہ شاید پوری طرح بیان نہ کر سکوں ایک ایک لمحہ ایک ایک پل مجھے تمہاری ضرورت رہی ہے فقط ایک حسین و جمیل مورد کی نہیں بلکہ ایک پرشفقت اور مہربان رفیق کی ایک نگران کی ایک رہنما کی لیکن تم نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا ذرا سی امید بھی نہیں دلائی اگر مجھے فقط اس قدر معلوم ہو جاتا کہ تم نے مجھے اب تک نہیں بھلایا تو میں بالکل ویسا ہی رہتا ہرگز یہ تبدیلیا مجھ میں نہیں آتی میں اکثر بہک گیا ہوں بلندیوں سے نیچے گر گیا ہوں جگہ جگہ ٹھوکرے کھاتا پھرا ہوں اور قسمت نے مجھے اکثر دھوکہ دیا ہے لیکن لیکن مجھے ہمیشہ تمہارے خط کا انتظار رہا نہ جانے کیوں بس ویسے ہی انتظار کرتا رہا خاتم کچھ نہ لکھتی مجھے محبت برے فقروں کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں میں اپنے زخموں کے لیے مرہم چاہتا تھا صرف یاد کر لیتی خواہ ایک سارے سے پرزے پر اپنا نام لکھ کر بیج دیتی میرے لے وہی کافی ہوتا اس عرصے میں زندگی میں بڑے بڑے توفان آئے میرے قدم دگمگا گئے ہیں میں نے کوئی مدافعات پیش نہ کی بھلا کرتا بھی تو کس برتے پر جدھر ریلہ بہا کر لے گیا اسی طرف بے گیا اور جب کبھی تھک ہار کر بیٹھا تو تمہارے خط کا دوبارہ انتظار کرنے لگا شروع شروع میں تو سچ مچ بہت خبت رہا جب جب داک کا وقت آتا تو دل دھڑک نہیں لگتا اور جب داک آ چکتی تو کچھ دیر مایوس لے کر پھر اگلے روز کے لیے امیدیں بندری شروع ہو جاتی یہ امید کم وقت کس قدر ظالم چیزیں یہ ہمیشہ ستاتی ہے دل کو سمجھا لو نہیں چھوڑ دی اور جب مدت و تک تمہارا خط نہیں ملا تو میں نے سمجھ دیا کہ تم مجھے بھول گئی ہو اور شاید تمہیں کبھی میرا خیال تھا ہی نہیں اس کے بعد میں بے پرواہ ہوتا گیا نہ اپنی پرواہ رہی نہ کسی اور کی آہستہ آہستہ اپنے سب حصول بھولتا گیا ہر ایک چیز سے عقیدہ اٹ گیا بھلائی برائی سے رنج اور خوشی سے نہیں ہے نہ ہمیں کوئی دیکھتا ہے اور نہ ہماری دعائیں وہاں تک پہنچتی ہیں اگر پہنچ بھی جائیں تو وہاں سننے والا کوئی نہیں ہے یہ سارا کارخانہ خود بخود چل رہا ہے میں میں محبت کا بھوکا تھا جب میں اسے جیت نہیں سکا تو محبت مانگنی شروع کر دی جب محبت بھری نگاہوں سے حسین چہروں کو گھولنا شروع کیا تو بہت سی آنکھیں میری طرف دیکھنے لگی شاید اس لیے کہ ان دنوں میری باتوں میں خلوص تھا چہرے پر بھولا پن تھا اور آنکھوں میں معصومیت تھی ہر چمکیلی چیز کو سونا سمجھ کر اس کی طرف لپکنے لگا اس تپتے ہوئے سہرہ میں فرضی نخلستان بنا کر اپنے دل کو دھوکہ دیا کرتا اس امید میں کہ کہیں محبت کا سہارہ نصیب ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ میں اب تک تنہا ہوں کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جو مجھے اس قدر محبت دے سکتی جتنی تم نے اتا کی جو مجھے اتنی مسررت ہے اور ہمدردی دے سکتی اور اب تو سب لڑکیاں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں خط و خال میں ذرا سا فرق ہو جاتا ہوتا ہے باقی خیالات گفتگو عادتیں سب ایک جیسی اتنی لڑکیوں میں سے اتنی لڑکیوں میں سے مجھے کسی میں تمہاری ذرا سی چھلک بھی دکھائی نہیں دی ویسے خب سب کر رہا پاگلپن سب کر رہا کسی کا چند ہفتے اور کسی کا چند روز مجھے ترہ ترہ کے توفے ملے قسم قسم کے نظرانے اور پیشکش محبت بھی ملی اور نفرت بھی لگاوٹ بھی اور بے رخی بھی اور ایک دفعہ تو ایک لڑکی سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ تمہارے بعد اگر کسی نے سچ مجھ مجھے چاہا ہے تو اس نے اس کی محبت بیلاگ تھی اس نے ناز برداریاں کی حمد بندھائی مجھے خوش دیکھنا چاہا ایک رات جب نایا نایا چان درختوں کی اوٹ میں چھپا جا رہا تھا تو اس نے اپنے آنسوں سے میرا دامن بھکو دیا تب میں نے سوچا کہ آج اسے چن لوں لیکن نجانے اس وقت اچانک تمہارا خیال کیوں کرا گیا میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور ایک لفظ تک نہ کہا شاید بورات کی رانی کی مہک تھی یا نیا نیا چان جس نے تمہاری یاد دلا دی پھر مجھے تمہاری ایک سالگیرہ یاد آگئی اس روز میں بخار میں تپ رہا تھا مجھ میں چلنے کی طاقت نہ تھی ہمارا راز افشاہ ہو چکا تھا اس لئے مجھے تمہارے ہاں آنے کی سخت ممانیت تھی شام کو کسی نے مجھ کہا کہ آج تمہاری سالگیرہ ہے اور تمہارے ہاں پارٹی ہے تم نے نہایت پیارا لباس پہن رکھا ہے اور تم اتنی پیاری معصوم معلوم ہو رہی ہو کہ تمہاری سہیلیا تمہیں بار بار ٹوکتی ہیں یہ سن کر دل میں کوئی چھٹکیا لینے لگا تمہاری سالگیرہ تھی اور تم مجھے گیا لیکن پھر نجانے کہاں سی اتنی حمت آگئی کہ چھپکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا چوری چوری تمہاری کوٹی میں پہنچاؤ وہاں ایک کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تم اپنی سہیلیوں کی جھرمت میں بیٹھی تھی جیسے ستاروں میں چان تابا ہوں میں بد بنا تمہیں دیکھتا رہا تم پہلے کبھی اتنی خوبصورت معلوم نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ کون سی کشش تھی جو تمہاری نگاہوں کو کھینچ کر کھڑکی تک لے آئی ہماری نظریں ملی میں نے اشارہ کی اور تم نے معذرت کر کے باہر آ گئی ہم چپ چاپ درختوں کی جھن میں چلے گئے میں نے تمہاری گود میں سر رکھ دیا نہ جانے کتنی دیر تک دونوں خاموش رہے پھر تم نے میرا سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جیسے کچھ تلاش کرنے لگی دیر تک مجھے اس طرح دیکھ تھی رہی ایک لفظ بھی ہمارے ہونٹوں سے نہیں نکلا تمہاری آنکھوں میں کتنی ہمدردی تھی کتنا پیار تھا پھر تم نے میری پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیا اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک ننہ سا بچہ ہوں اور ایک معمر خاتون مجھے پاکیزہ ترین چیزوں کی قسم ہے کہ وہ پرشفقت بوسہ اب تک نہیں بھولا اور مجھے وہ لمحے بھی آدھیں جب تم رس برق لباس پہنے میرے سامنے بیٹھی تھی تم نے پھونوں کے گجرے اور ہار پہن رکھے تھے نیا نیا چاند درختوں کی اوٹ میں چھپا جا رہا تھا اور ہوا کے جھونکے سائیں سائیں کر رہے تھے اور بھی بہت سی باتیں آدھ آئیں ایک مرتبہ جب ہم اسی جھونکے واپس جانے لگے تو تم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں لیکن چون کہ ان دنوں ہماری ملاقاتوں کا ہر جگہ چرچہ تھا اس لئے میں جھجک کر رہے گیا اور جب تمہیں خدا حافظ کہے کر اکیلی چلی گئی تو بہت پچتا آیا معمولی سی بات تھی اگر میں تمہیں چوڑ آتا تو اس میں کیا حرچ تھا کہ تمہارا حکم تھا اس کے بعد میں ہمیشہ تمہیں چوڑنے جا کرتا لیکن وہ پچتا بدستور رہا کہ کاش میں تمہارے ساتھ چلا چاہتا ہوں اور پھر ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا سارا کمبہ کسی تقریب پر گیا ہوا ہے مجھے یقین تھا کہ تم ضرور اپنے کمرے میں ہوں گی اور تمہیں میرا انتظار ہوگا تم مجھے وہیں ملی لیکن تم سو رہی تھی میں نے تمہیں جگایا نہیں تو پہلی مرتبہ تمہارے چہرے کو غور سے دیکھا اس سے پہلے کبھی تمہاری طرف دیکھا تھا تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی اور میں چند لمحوں کے بعد نگاہیں جھک جاتی تھی میں فقط ایک جھلک ہی دیکھ سکتا تھا اس دفعہ جی بھر کر تمہیں دیکھا اور نین میں تم کیسی معلوم ہو رہی تھی جسے کوئی شریر لڑکی کھیل کھود کے بعد تھک کر سو گئی ہو یا کسی محبت کی ماری ہوئی بے قرار حسینہ کی اپنی محبوب کے انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی ہو یا جیسے کوئی پرتمکین اور مغرور ملکہ تخت پر آنکھ بن کیے سوچ رہی ہو اس وقت تمہیں ترہا ترہا کے روپ میں دیکھا پھر مجھے یاد آگئے کہ بہنی ایسی تصویر بچپن میں اکثر دیکھا کرتا تھا امی کی گوت میں جہاں تم نے مجھے اتنی مسرطیں عطا کی تھی وہاں تھوڑی سی امید بھی دے دیتی تو میں کبھی نہ بہت تھا اور شاید ساری زندگی ان مسرور لمحوں کی یاد میں گزار دیتا جو تمہارے قریب بسر ہوئے تھے فقط اتنی سی امید کہ تم مجھے یاد رکھو زندگی کا شکست خوردہ نظریہ مجھے پسند نہیں تھا مجھے اس کے خیال ہی سے نفرت تھی میری تمنا تھی کہ ستارے نوچ لاؤں سمندروں کو ہیرے موتیوں کے لئے کھنگال دوں وقت کے سید کو روک لوں خود بھی ہسو اور کو بھی ہساؤں جتنی نعمتیں اس اسمان کے نیچے ہیں ان سب کو ڈھونڈوں لیکن بعد میں یہ نظریہ ختم ہو گیا پہلے بہت حساس تھا ایک دفعہ تمہارے لئے پھول لائیا اور تم نے لینے سے انکار کر دیا شاید اس لیے کہ سب کے سامنے پھول پیش کر رہا تھا اور مجھے اتنا رنج ہوا کہ ہفتوں میرا چہرہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا دل پتھر بن گیا ہے جسی اب محبت کا احساس تک نہیں ہوتا جو شفقت اور ہمدردی کھو چکا ہے نہیں اب بھی مجھے محبت ہے پیار ہے لیکن اس میں فرق آ گیا ہے پہلی میری محبت ایک بہت بڑی جھیل کی طرح تھی جو چاروں طرف سے بند تھی جس کی لہر ساحل سے ٹکرا کر واپس آ جاتی اور خاموش ہو جاتی تھی اب میری محبت مختلف چشموں میں بہتی ہے ایسے چشموں میں جو کبھی خوشک نہیں ہوتے ہمیشہ رسیل نغمے گاتے ہوئے بہتے رہتے ہیں یہ چشمیں کہیں ہیں اگر دفاق سے ان میں سے ایک آت سوک بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب مجھے دکھ سے الفت ہے بے کسی سے پیار ہے رنج و غم سے محبت ہے اب مجھے غمگین داستانیں اچھی لگتی ہیں اب مجھے ویرانے پسند ہیں پہلے صرف حسین چہرے دل کو لپاتے تھے اور اب پھیکے اداس اور اترے ہوئے چہرے بھاتے ہیں پہلے صرف تمہیں حاصل کرنے کی عرض تھی فقط یہی زندگی کا مدعہ تھا لیکن اب شاید کوئی شے بھی مجھے مطمئن نہیں کر سکتی اب ہر وقت ایک بیچینی سی سوار رہتی ہے ایک پچھلے سال جب میں پہاڑ پر تھا تو ایک رات سخت برف باری ہوئی مکان درخت سڑکے سب برف سے سفید ہو گئے علل صبح جب میں پوستین میں لپٹا ہوا باہر نکلا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ننگے تھے اس نے پیروں پر ٹاٹ باندھ رکھا تھا معلوم ہوا کہ اس کے پاس جوتے نہیں جتنے روز میں وہاں رہا اس خیال نے پیچھا نہیں چھوڑا رہ رہے کر وہی تصور میرے سامنے آ جاتی اور وہی تصویر برف میں ایک ٹھٹرا ہوا شخص جس کے پاس جوتے نہیں تھی پھر ایک مرتبہ ہوتیل میں ایک شخص کو پڑھتا اور اس کا چہرہ زرد ہو جاتا میں بے چین ہو گیا کتنا جی چاہا کہ لپک کر اس کے ہاتھ سے خط چھین لو وجہ پوچھوں لیکن ججگ گیا شاید وہ برا مان جائے اس شخص کی تصویر میرے زہر میں اب تک محفوظ ہیں ایک اور دن میں نے ایک اندھے بچے کو اور پھولوں کی باتیں کر رہا تھا بدقسمتی سے وہ ایک مرتبہ دنیا کی جھلک دیکھ چکا تھا اس نے ترہ ترہ کے رنگ دیکھے تھے اور سرج کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو ایک دفعہ منور کیا تھا جب اس کی ماں نے ایک پھول اس کے ہاتھ میں دیکھ کہا کہ ننے اس اور ایک مرتبہ میں نے ایک ضعیف مریض کو دیکھا جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر کہہ دیا تھا کہ وہ ایک مہینے کے اندر اندر مر جائے گا میں ایک سر اس کی کمرے میں جایا کرتا اس نے اپنی گھڑی مجھے مرمت کے لیے دی تھی اور تاقید کی کہ کسی اچھے کاریگر سے مرمت کرا لاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ گھڑی بگڑ جائے ایک شام کو جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ کھڑکی سے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا اور اس قدر منمہک تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی نہ جانے وہ ڈوبتے ہوئے سورج کی سورج کو اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا شاید وہ اپنی زندگی کی شام کو دیکھ رہا تھا زندگی کی آخری کرن کوئی ظلمت دھام پر رہی تھی اسے چاندنی بہت شام اس کی حالت نازک ہوئی اسی روز سپہر کو وہ آہستہ سے میرے کار میں بولا یہ میری آخری التجا ہے آج چاند کی چودوی ہے اور پورا چاند تلو ہوگا میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہ سکوں چاند ان درختوں سے تلو ہوگا اگر آج رات میرا بلاوہ آج تو تم میری آنکھیں بند نہ کرنا اس براندے کی چک اٹھا دینا آج چاندری خوب چھٹکے کی اگر میری آنکھ کھلی رہی تو میں ضرور دیکھوں گا خواہ میرا دل خوش خاموش رہے ہاتھ پاؤں بے جان ہو چکے ہیں لیکن آج رات میں چودوی کا چاند ضرور دیکھوں گا اسی نہ اس کا چہرہ ڈھامپا اور نہ آنکھیں بن کی اور براندے کی چک اٹھا دی درختوں میں سے چودوی کا چاند تلیو ہو رہا تھا اور وہ جیسے وہ سچ مجھ دیکھ رہا ہوں اپنی بے نور آنکھوں سے وہ بے جان آنکھیں واقعی چاند کو گھر رہی تھی ایسا میں دلیر ہو گیا ہوں زمانے کے تپیڑوں نے آداب بتا دی ہیں زندگی کی ٹھوکروں نے مجھے را چل نہ سکھا دیا ہے اب اگر کوئی مجھے تاریخ ویرانے میں چھوڑ دے جہاں تنہائی ہی تنہائی ہو اور نیچے کانٹے اور حشرات العرض ہو وہاں بھی میں بغیر کسی امید کے زندہ رہ سکتا ہوں میرے لبو سے شکایت کے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا ویسے کبھی کبھی ایک ننی سی مہوم سی امید دل میں آیا کرتی ہے اور میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا ہوتا جو تم مجھے مل چاہتی وہ زندگی کتنی شیری ہوتی وہ لمحے کس قدر جان فضا ہوتے یہ اداس دنیا نغموں اور مسررت سے لبریز ہو جاتی مانا کہ میں زندگی کا صرف روشن پہلو ہی دیکھ سکتا ہوں لیکن یہ سارا وقت ایک سہان خواب میں گزر جاتا اور ایسے خواب تو کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں یہ خواب تو نایاب ہوتے غمگین خواب بھول جائے تو بھول جائے لیکن مسکراتے ہوئے رنگین خواب ہمیشہ یاد رہتے ہیں تب شاید مجھے زندگی کی تلخیوں کا احساس نہ ہوتا یہ خط بہت طویل ہو گیا ہے تمہیں پہلے بھی مجھ سے شکایت رہتی تھی کہ میں باتونی ہوں اب یہ لمبا خط دیکھ کر بھی یہی خیال کرو گی کہ وہ عادت اب تک نہیں گئی لیکن یہ سوچنے میں کتنی مصررت ہے کہ تم اس خط کو پڑھو گی جو میں اپنے قلم سے لکھ رہا ہوں تم سچ مچ ان الفاظ کو پڑھو گی تمہاری آنکھ ان الفاظ کو دیکھیں گی اس خط پر تمہارے چہرے کا عکس پڑے گا کیا میں تم سے ملنے سٹیشن پر آؤں کیا مجھے آنا چاہیے اپنے اجنبی سے چہرے اور اس مسلح ہوئے پج مردہ دل کو ساتھ لے کر کیا ان بہکی بہکی نگاہوں سے تمہیں دیکھو یہ آنکھیں اب اس قابل نہیں رہی یہ ہونٹ ملوث ہو چکے ہیں یہ پہشانی جس پر تمہارے لبوں کا مقدس نشان تھا اب جھوٹی ہو چکی ہے اور یہ سر جو کبھی بہت مغرور تھا کئی آستانوں پہ جھک چکا ہے اب میری باتیں بھی بلکل معمولی سی ہیں تم مجھے دیکھ کر سہم جاؤ گی کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے چیند رہوں لیکن تمہارے سامنے نہ ہوں مگر مجھے اپنی قوت ارادی پر اعتبار نہیں ہے اس لیے اس لیے میں کل ہی یہاں سے کہیں باہر چلا جاؤں گا اور اس وقت واپس آؤں گا جب تم یہاں سے گزر چکی ہوگی اگر اگر یہاں رہا تو نہ جانے کون سا جذبہ مجھے کھینچ کر تمہارے سامنے لا کھڑا کرے اور اگر یوں ہو گئے تو زندگی محال ہو جائے گی میں کل ہی کئی اور کئی دور چلا جاؤں گا سمجھ لو کہ وہ روح مر چکی ہے جو تم پر نسار تھی جس کی معصومیت اور جس کا خلوص تمہیں پسند اس نے اپنی مختصر سی حیات میں فقط تم سے محبت کی ہے اور اب میں ایک بیجان سا جسم لے پھرتا ہوں جو بالکل اجنبی ہے جسے میں نہیں جانتا نہیں پہچانتا خط اب یہی ختم کر دینا چاہتا ہوں میں ایک طویل اور بے ربط خط لکھا ہے اس کی وجہ میرے بے ربط خیالات ہیں اور شاید یہ خط بالکل بے معنی ہے جو دماغ میں آتا گیا لکھتا چلا گیا لیکن آخر میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ دنیا میں اس وقت اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بڑی مسرت ایک بار پھر جی بھر دیکھ اپنے دل کو نئے نور اور نئی جلاسے بھر لیتا اس خط کو پھر سے طویل کر رہا ہوں خدا حافظ